اسلام علیکم سٹوڈینٹس محمد عاصم فرید کی جانب سے آپ کو نیشن کامرز گروپ میں خوش احمدید کہتے ہیں سٹوڈین سارج ہم بزنس ماتمیٹکس میں چپٹر لینئر ایکویشن کا کوئیسٹن نمبر 2021, 22, 23 کو ڈسکس کریں گے بک جو ہم فالو کریں گے وہ ہے محمد عبداللہ کی اور محمد عبداللہ کی بک کا چپٹر نمبر 6 ہے آئیکن پارٹ وان بی کم پارٹ وان میں موسلی کالجز میں یہ بک پڑھائی جاتی ہے تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے قویسٹن کی جانب مطلب کہ قویسٹن نمبر 20 اور دیکھتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے سٹوڈینٹس قویسٹن نمبر 20 2x-5 divided by 3 minus 3x-1 divided by 4 is equal to 3 by 3 سٹوڈینٹس اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے پاس left and side جو ہے اس کا ہم پہلے LCM لے سکتے ہیں LCM ہم لیں گے تو 4 اور 3 ایک even ہے ایک اور ہے ہم اس کو ملٹی پلائے کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو LCM اسکار جگہ ہے 12 آجے گا اب 3 کا table 12 پہ 4 time جائے گا آپ 4 کو 2x-5 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے درمیانے minus تو ہم نے minus لگا دیا 4 کا table 12 پہ آپ کے پاس جائے گا 3 time آپ اس 3 کو آپ 3x-1 کے ساتھ ملٹی پلائے کر سکتے ہیں دوسری ساتھ پہ آپ کے پاس جو تھا وہ answer 2 by 3 یہاں پہ 2 by 3 ہے اس میں question میں 3 by 3 نہیں ہے ابھی آپ کیا کریں اوپر والی value میں جو 4 ہے اس کو 2x-5 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں 3 کو 3x-1 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے تو آپ 4 کو 2x سے ملٹی پلائے کریں تو 8x ہو گیا 4 کو minus 5 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں تو 20 ہو گیا 4 کو اس کے بعد minus 3 کو 3 سے کریں گے تو 9x ہو گیا minus 3 کو minus 1 سے کریں گے تو plus 3 ہو گیا divide by 12 is equal to 2 by 3 ابھی آپ اگر دیکھیں تو یہ 8x ہے یہ minus 9x ہے minus کی ان کے sign بڑا ہو گیا تو minus کا sign آجے گا اور 8x سے 9x گئے تو minus 1 اس کے بعد یہ 20 ہے minus کا 3 ہے plus کا تو آپ کیا کریں 20 سے 3 minus کریں تو minus 17 کیونکہ 20 کے ساتھ علامہ جو ہے وہ ہے minus کی divide by 12 is equal to 2 by 3 students ابھی آپ اس کو cross multiply کریں cross multiply کریں گے تو 3 کو minus x minus 17 سے multiply کریں گے اور 2 کو آپ 12 سے multiply کریں گے یعنی کہ آپ نے 2 کو 12 سے کیا تو یہاں پہ 24 آ گیا right hand side پہ 3 کو minus x سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا minus 3x اور minus 17 کو آپ 3 سے multiply کریں تو minus 51 minus 51 کو آپ دوسری سائیڈ پہ لے کے جائیں تو یہ ادھر جا کے 24 کے ساتھ یہ add ہو جائے گا add ہو کے یہ کیا آنسر آ جائے گا اس کا right hand side پہ 75 آپ کو تو x کی value چاہیے minus 3 جو ہے یہ minus کے ساتھ ہی دوسری سائیڈ پہ لے کے جائے گا یہ غلطی نہ کیجئے گا کہ آپ اس minus 3 کو ادھر لے کے جا کے plus کر دیجئے یہ اس x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو multiply ہو رہا ہے تو آپ minus 3 کو دوسری سائیڈ پہ لے کے جا کے divide کریں گے لیکن minus 7 ہی جائے گا یعنی کہ 75 divided by 3 اور آپ کے پاس جو 3 اور 75 کی cutting ہوگی یہ 25 سے ہوگی تو ہمارے پاس جو x ہے یہ minus 25 آنسر آ گیا یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ minus کا sign تھا ہم ڈالنا بھول گئے ہیں تو آپ کے پاس جو آنسر آ گیا یہ آ گیا minus 25 یہ تھا ہمارے پاس students question number 20 students next question تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے 2x plus x minus 4x minus x divided by 2 is equal to 3x minus 8 into x minus 2 divided by 6 تو آپ اس کو اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا گھور کریں تو اس میں دونوں سائیڈ پہ آپ کو LCM لینے کی ضرورت ہے تو آپ کو جو left hand side پہ آپ کے اس 2x کے نیچے 1 ہے تو آپ کا LCM 2 آ جائے گا اس کے بعد right hand side پہ اس 3x کے نیچے 1 ہے تو یہاں پہ آپ کا LCM 6 آ جائے گا تو آپ کیا کام کریں آپ اس 2x کے نیچے 1 ہے 1 کا table 2 پہ 2 time جائے گا 2 کو آپ 2x سے multiple ہے گے تو 4x آ جائے گا اس 4 minus x کے نیچے 2 ہے 2 کا table 2 پہ 1 time جائے گا تو آپ کیا کریں درمیان میں plus ہے تو plus آپ نے یہاں پہ لکھ دیا x minus 4 as it is ہی آپ لکھیں گے یہاں پہ 6 اس 3x کے نیچے 1 ہے 1 کا table 6 پہ 6 time جائے گا اس 6 کو آپ 3x سے multiple ہے گرے تو یہاں پہ 18x ہو جائے گا درمیان میں minus تو آپ نے minus یہاں پہ put کر دیا ابھی پہلے اس کو آپ 8 کو x سے multiple ہے گرے 8x ہو جائے گا minus minus ہو گیا plus 8 کو 2 سے کریں تو 16 6 کا table 6 پہ 1 time جائے گا آپ کیا کریں آپ 8x plus 16 آپ اس کو as it is لکھ دیں گے یہاں سے دیکھیں گے آپ نے 2x کے نیچے 1 تھا 3x کے نیچے 1 تھا left hand side پہ آپ کا lcm 2 آ گیا right hand side پہ آپ کا lcm 6 آ گیا ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں 4x ہے یا minus x ہے 4x ہے آپ کا 1x گیا تو آپ کے پاس 3x ہو جائے گا 3x minus plus 4 اس کے بعد آپ divide by 2 کر دیں 18x ہے 8x ہے 18x سے 8x گیا تو 10x plus 16 divide by 6 ابھی آپ cross multiply کریں cross multiply کریں گے تو 6 کو 3x plus 4 کے ساتھ multiply کریں 2 کو 10x plus 16 سے multiply کریں اس کے بعد آپ کے پاس answer کیا آ جائے گا 6 کو 3 سے کریں گے تو 18x ہو جائے گا 6 کو 4 سے کریں گے 24 ہو جائے گا 2 کو 10 سے کریں گے تو 20x ہو جائے گا 2 کو 16 سے کریں گے تو 32 ہو جائے گا x کی value ایک سائیڈ پہ کر دیں constant کا دوسری سائیڈ پہ کر دیں 18x یہ 20 دوسری سائیڈ پہ جا کے minus ہو گیا 24 یہاں پہ plus ہو رہا تھا دوسری سائیڈ پہ جا کے یہ minus ہو جائے گا 18x plus کا minus 20x minus کا یعنی کہ minus 20 سے آپ 18 کو minus کریں تو minus 2x ہو جائے گا 32 سے آپ 24 کو minus کریں آپ کے پاس 8 رہ جائے گا ہمیں x کی value چاہیے minus 2 دوسری سائیڈ پہ لے کے جائیں تو divide ہو جائے گا minus 8 by 2 x کی value آ جائے گی minus 4 جو کہ ہمارا یہ solution بنتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ جائے گی next question کی طرف بڑھتے ہیں students next question ہے ہمارے پاس question number 22 اس کی statement ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے 4 divided by 1 minus x is equal to 92 divided by 6 plus 2x تو ہم نے اس question کو اگر ہم solve کریں تو ہمارے پاس کوئی LCM لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر 4 کے ساتھ آپ پاس یہاں پہ left hand side پہ اگر درمیان میں پہیں پہ اور minus plus آ جاتا ہے ایک اور divide کی ہمارے پاس amount ہوتی تو ہم LCM لیتے ہیں یا اسی طرح سے right hand side پہ ہوتا تو ہم نے LCM لینے ہوتا ہے اس question کی nature اس طرح سے بند رہی ہے کہ آپ اس کو direct cross multiply کریں اور x کو ایک سائٹ پہ کریں y کو اس کے بعد آپ جو constant اس کو دوسری سائٹ پہ کریں گے آپ cross multiply کریں گے تو 6 plus 2x کو آپ 4 سے کریں 92 کو آپ 1 minus x سے multiply کریں تو آپ جب 6 کو 4 سے کریں گے تو آپ کے پاس 24 آ جائے گا 2 کو 8 سے کریں 2 کو 4 سے کریں تو 8x آ جائے گا 92 کو 1 سے کریں تو 92 آ جائے گا 92 کو آپ x سے کریں تو 92x اس کے پاس students آپ کیا کریں آپ اس کو x کو ایک سائٹ پہ کر لیں 8x آپ کے پاس left hand side پہ پہلے سے موجود تھا 92 اس سائٹ پہ آ کے کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا 92 آپ کے پاس یہ right hand side پہ تھا یہ 24 plus ادھر تھا ادھر آ کے minus ہو جائے گا تو آپ کے پاس 92 plus 8x ہو گیا 100x is equal to 92 سے آپ 24 کو minus کریں تو آپ کے پاس 68 آپ کو x کی value چاہیے تو آپ x ادھر رہنے دیں 100 x کے ساتھ multiply ہو رہا تھا دوسری سائٹ پہ لے کے آپ اس کو divide کر سکتے ہیں x is equal to 68 divided by 100 یعنی کہ آپ اس کو divide کریں گے x is equal to 0.68 آپ کے پاس answer آ جائے گا simple سا question تھا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ جائی ہوگی next question ہمارا ہے 6.23 students next question کہتا ہے 6.23 1 over x minus 1 over 3 تو آپ نے اس side پہ اس question میں آپ کے پاس left hand side وہ تو آپ کے پاس simple تھی وہ آپ اس کو solve کر سکتے ہیں وہ اس کو آپ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں جو right hand side 1 over x 1 over 3 آپ ایک کام کریں اس کا آپ پہلے lcm لے لیں جو right hand side پہ ہے 3 over x ایک آپ کے پاس real number ہے دوسرا آپ کے پاس دوسرا constant ہے تو آپ ان دونوں کو multiply کر کے آپ اس کا lcm نکلے گا 3 x تو یہ تو side جو left hand side 3 آپ اس کو as it is رہنے دیں x کا table 3 x پہ دیکھیں x x سے cut ہو جائے گا آپ کے پاس answer آئے گا 3 3 کو 1 سے multiply کر 3 ہی آئے گا درمیان میں minus 3 کا table 3 پہ 1 time یعنی کہ 3 3 سے cut جائے گا آپ کے پاس x آئے گا x کو آپ 1 سے multiply کر گئے تو minus x یہاں پہ آجے گا students امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گو 3 کو x سے multiply کر 3 x آئے گا x x سے گیا 3 کو 1 سے multiply کر 3 آجے گا 3 3 سے گیا آپ کے پاس x بچ جائے گا آپ x کو 1 سے multiply کر تو x ہی آجے گا ابھی آپ کے پاس اس طرح solution باندھ رہا ہے آپ اس کو cross multiply کر سکتے ہیں cross multiply کریں 3 x کو x plus 1 کے ساتھ multiply کریں 3 x کو 3 minus x سے multiply 1 سے multiply کریں تو 3 x 3 x کو 3 سے کریں تو 9 x ہو گیا 3 x کو minus x کے ساتھ کریں تو 3 x کے ابھی آپ ایک کام کریں x کو ایک سائٹ پہ کر لیں x کو ایک سائٹ پہ کر لیں یعنی کہ آپ نے 3 x اس کو ادھر رہنے دیا اس minus 3 کو ادھر لے کے آئیں گے بھی constant نہیں ہے is equal to 0 ابھی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے پاس دونوں کو add کریں x 3 x square plus 3 x square تو یہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے 6 x square یہ آپ کے پاس 9 x minus 3 x plus 9 x سے 3 x کو minus 6 x ہو سکتا ہے is equal to 6 ابھی آپ دیکھیں تو اس میں سے یعنی آپ اس کو لکھ سکتے کہ 6 x اس میں سے common لے لیا 6 x common رہ گیا اندر کیا بچے گا یہاں سے آپ اس جگہ سے 6 x common لے لیا مطلب کہ 1 x آگ کے پاس اور بچ گیا تھا 6 x اس case میں پورے پورا لے لیا تو آگ کے پاس minus 1 بچ گیا ابھی numinator میں 0 آ جائے تو 0 ہی ہو جاتی ہے یعنی x minus 1 is equal to 0 آپ کو x کی value چاہیئے minus 1 اس کے ساتھ کیا رہا ہے minus 1 left side پہ دوسری side پہ لے کے جائیں گے تو plus ہو جائے x equal to plus 1 تو students یہ تھا ہمارا question number 23 امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس ویڈیو میں یا کسی بھی ویڈیو میں آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو آپ لازمی ہم سے رابطہ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کے ہم questions کا answer دینے کی کوشش کریں گے next ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ